فیصلباد ڈویزن سے ہمارے بیوروشپ ڈاکٹر تاہیر سیال کی ریپورٹ کے مطابق فیصلباد موٹروے پولیس کی بڑی کارفائی موٹروے پر منچیات کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا سیکٹر کمانڈر موٹروے پولیس جوید اقبال چڑھر نے ہنگامی پریس کانفرنس میں تفصیلات سے اگاہ کیا فیصلباد موٹروے پولیس نے ایک مشکو گاڑی سے باڑی مقدار میں منچیات مگل کی کوشش ناکام بنا دی گئی فیصلباد کے سیکٹر کمانڈر موٹروے پولیس جوید اقبال چڑھر نے پریس کانفرنس میں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انٹی نورکوٹیکس فورس نے مشکو گاڑی کے بارے میں اطلاع تھی جس پر گاڑی کو صحیحات والا کے قریب روکنے کی کوشش کی گئی مگر ڈرائیور نے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی نہ روکی ڈی ایس پی محریف تخار علی وینس نے اپنی ٹین کے امرار ناکابندی کرتے ہوئے گاڑی کا تاکپ جاری رکھا متعلقہ گاڑی کا ڈرائیور امین پور انٹرچینج کے قریب گاڑی چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا گاڑی کے تلاشی کے دوران چار سو بیس کلو چار سو اور ایک سو سترہ کلو افیون برامت ہوئی گاڑی اور منشیات انٹی نورکورٹک سپورٹس کے حوالے کرتی گئی سیکٹر کمانڈ جعوید اکبال چھڑھر نے افسران کی کارگردکی کو سراہا سیکٹر کمانڈر نے مزید کہا کہ ٹریفک منیشمنٹ کے ساتھ جرائم کے اقلاف بھی نمبر ازمہ ہیں ریپورٹ کر رہے تھے ڈاکٹر تاہیر سیار ڈویشنل بیڈو شیف گریٹ نیوز